اور اس وقت نواب ملک پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا خوچ کہہ رہے ہیں سیدھا آپ کو لیے چلتے سنواتے آپ کو 26 دن میں دو محلاؤں کے علاوہ میں نے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی یا کسی بھی محلہ کو لے کے کوئی بھی آروپ یا ان کا اولیک نہیں کیا دونوں محلاؤں کا اولیک اس لیے آیا کہ ان سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس لیے ان کا اولیک آیا ہے لیکن جو لوگ محلاؤں کو لے کے سوال کھڑا کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا دوسروں کی ماں بہنیں یہ محلائے نہیں ہیں کل کریڑ سمیہ نے اپنے پریس کانفرنس میں عجید دادا کی ماں کا اولیک کیا ان کی بہنوں کا اولیک کیا اس سے پہلے سنجے راؤت جی کی بیوی کو ایڈی کے کاریلے تک پہنچانے کا کام کیا گیا کھڑسے صاحب کی پتنی کو ایڈی کے کاریلے تک پہنچانے کا کام کیا گیا کریڑ سمیہ مہاراست کے سنمان نے مکھے منتری کی پتنی کو بار بار ان کا نام لے کر آروپ کرتے رہے کیا ان کی گھر کی محلائیں محلائیں ہیں اور باقی محلائیں محلائیں نہیں ہمیں لگتا ہے کہ اسطر جو بی جے پی گرا رہی ہے ہم نے کوئی اسطر نہیں گرایا یہ سیدھے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کل میں نے جو بھی آروپ لگائے کوئی آروپ ہم نے ہوا میں کسی پہ نہیں لگایا ڈرگ پیڈلر گانے کا یہ فینانس ہیڈ ہے یہ سوال ہم نے کھڑے کیے تھے اور کل دیویندر جی نے جو مہاراست کے وپکش کے نیتا ہے انہوں نے کچھ مجھ پر آروپ لگائے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ میں آروپ لگانے کے بعد کبھی معافی نہیں مانگتا انہوں نے کہا کہ نواب ملک کے دامات کے گھر سے گانجہ برامت ہوا دیویندر جی آپ کا نکٹم وانکھڑے ہے پنچ نامہ مغالی جی نواب ملک کے دامات کے گھر سے کوئی بھی اپکتی جنک بستو برامت نہیں بھی اس کا پنچ نامہ ہے اور میں میڈیا کے ساتھیوں کو پنچ نامہ ساجہ کر دوں گا لیکن وانکھڑے کے کہنے سے چودہ جنوری کے دین جب میرے دامات کے گھر پہ چھاپا ماری کثیت کہی گئی تب میڈیا بڑے جور اور شور سے ریپورٹنگ کر رہا تھا کہ نواب ملک کے دامات کے گھر پہ چھاپے ماری ہے اور بڑے پیمانے پہ ڈرگ ملا ہمیں لگتا ہے میڈیا کے ساتھیوں کو بھی گمراہ کیا گیا اور میں پنچ نامہ دے دیتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی ریکووری ہمارے دامات کے گھر سے نہیں ہوئی کیا دیویندری جی آپ مانگیں گے دیویندری جی آپ نے کہا کہ چار شیٹ کو کمجور کرنے کے لیے نواب ملک وانکھیڑے پر حملہ کر رہا ہے آپ وکیل ہیں بکالت کی سند آپ کے پاس ہے آپ کی جانکاری ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ڈی پی ایس ایکٹ میں چھ مہنے کے بھیتر چار شیٹ فائل کرنی ہوتی ہے اور سجلانی اور سمیر خان والے ماملے میں چار شیٹ فائل ہے تو یہ آپ کا آروپ کہ میں کیس کو کمجور کرنے کے لیے آروپ لگا رہا ہوں کیا اس کے لیے آپ معافی مانگیں گے دیویندری جی آپ نے کہا کہ نواب ملک کو اس سے پہلے منتری پس سے استیفہ دینا پڑا ہاں میں نے استیفہ دیا تھا اس پر ساوند کمیشن بیٹھا تھا کمیشن کی ریپورٹ آئی ویدھان سبا میں چرچہ ہوئی اور اس ویدھان سبا کی چرچہ میں میں کہ ایک بار نہیں سو بار میں استیفہ دینے کے لیے تیار ہوں اگر جنتا کی حد میں کوئی استیفہ دینا پڑے تو مجھ پہ آروپ لگائے گئے کہ جری والا چال میں برسٹا چار ہوا ہے اور کمیشن بیٹھایا گیا لوگ آئیوٹ کی جانج بیٹھائی گئی مجھ پہ آروپ یہ لگایا گیا کہ نواب ملک نے کوٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیا ہے کوٹ کے آدیس کا اوہل نہ کی ہے کوئی پیسے کھانے کا یا کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے ڈیفائنگ آف کورٹ آرڈر کے چارجز تھے جو لینڈ ایکویجیشن ہوا تھا وہ غلط طریقے ستھا ہم نے اسٹے دیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا ہائی کوٹ کے آدیس کا اومان نواب ملک نے کیا ہے اسی کوٹ کے سامنے ماملہ گیا کوٹ نے اس کا کانگلیجنس نہیں لیا کانٹیم آف کوٹ اسی کوٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے یا اس سے اوپر کی کوٹ میں کسی کمیشن کو لوگ آئیوٹ کو یہ ادھکار نہیں کہ کانٹیم پر وہ کسی پہ آروپ مڑھے پھر بھی ہم نے کمیشن کو جھیلا کمیشن کے سامنے چیزیں رکھی اور اس میں آچرن کو لے کے ہر دن لوگوں کو ملنا لوگوں کی باتیں سننا لوگوں کے لئے کام کرنا یہ آچرن جو ہے یہ کرپٹ ہے اس طرح کے چارجز لگے لیکن دیفائن کوٹ آرڈر کا ہی ہم پہ ماملہ اٹھایا گیا ہم نے اسطیفہ دیا ریپورٹ آئی دو ہزار آٹھ میں دوبارہ منتری ہم بنے لیکن جو جری والا چال میں بارہ ورسس اڑھائی سو لوگوں کی لڑائی تھی وہ لڑائی سپریم کوٹ میں گئی اور سپریم کوٹ نے کہا کہ نواب ملک نے یا اس سمائے کے منتری نے جو آدیس دیئے تھے وہ صحیح ہے اس آدیس کا پالن ہو یہ سپریم کوٹ نے کہا ہے اور کل دیبیندر جی نے یہ کہا کہ میں دیوالی کے بعد بم پھوڑوں گا آپ کو انتجار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہا گیا کہ نواب ملک کے انڈرورڈ کنیکشن ہے 62 سال کا جیون اسی ممبئی شہر میں بیتا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ نواب ملک کسی انڈرورڈ سے جڑا ہوا ہے یہ کبھی انگلی بھی اٹھا کر میرے طرف دکھا سکیں یہ کہنا کہ جن کے اپنے گھر چیسے کے ہوں اور پہ پتھر نہیں مارتے میرے پاس کوئی شیشے کا گھر نہیں نہ میرے پاس کوئی شیش مہل ہے لیکن دیبیندر جی سے سیدھا میرا سوال ہے کیا پانچ سال تک راج کے مکیا تھے گرہ بیباگ آپ کے پاس تھا اور شاید پورا مہاراست جانتا ہے سب سے مکھر کوئی دیبیندر جی کے کام کاش پہ پچھلی سرکار پہ سوال اٹھاتا تھا اس کا نام ناواب ملک ہے اور دیبیندر جی آپ بچائت بھول گئے کہ جس دن آپ کا ایک سال کا کاریکان پورا ہوا تھا اسی دن ایک پریس میں میں نے کہا تھا کہ نقلی دیبیندر کون گھوم رہا ہے شہر میں آپ کو چیتایا تھا میں نے آپ کا بھائی جی شہر میں ہوتلوں میں کیا کر رہا تھا اس کی جانکاری ہم نے دی تھی آپ جب چمبور والوں کے گھر پہ جاتے تھے ہم نے آپ کو چیتایا تھا ایک بار کہ یہاں مت جائیے ہم نے کبھی ویکتیگت وینڈیٹا کی راجنیت نہیں کی اگر اُس سمیں اُس ہوتل کے فوٹیج اگر میں جاری کر دیتا تو شاید لوگ مو دکھانے لائک نہیں رہتے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے حملے کرنے کے بعد بھی آپ خاموس رہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایک راج کا مکھیا اگر اس کو جانکاری ملے کہ کوئی ویکتی نیتا کسی انڈر ورک سے کنیکٹیٹ ہے تو ان کی جمعیداری بنتی تھی کہ اسی سمیں کاروائی کرتے اور مجھ پہ کاروائی کرنی چاہیے تھی ہمیں لگتا ہے کہ جو سچائی سامنے آ رہی ہے اس کو لے کر کوئی ہوا میں تیر مار دینے سے ماملہ بند ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میں دیبندری جیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کاریکال میں اس شہر میں مکھے منتری کو بریفنگ ہوتی ہے کہ شہر میں لوگ کیا کر رہے ہیں شہر میں کیا کیا چل رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں فور سیزن ہوتل میں لگا تھا ڈراما ہوتی تھی رات بھر جشن چلتا تھا پندرہ پندرہ کروڑ روپے کی پارٹی کا آئیو جا کون تھا سوالوں کا جواب آپ کو پیچھلے مہینے کی تیرہ تاریخ سامنے آئی اسے پھسایا گیا یہ صاف ہے نیائلے میں لڑائی چل رہی ہے وہ اپنی لڑائی لڑیں گے لیکن جو جانکاری مجھے ہے کہ وانکھیڑے جب سے اس ڈپارٹمنٹ میں آیا اس نے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی کھڑا کی اس پرائیویٹ آرمی میں کرن گو ساوی منیز بانو سالی فریچر پٹیل آدیل اسمانی سیم ڈسوزا ایلو پتھان جو سارے لوگ آپ کے پرائیویٹ آرمی کے پلیئر ہیں پرائیویٹ آرمی اس شہر میں تھڑلے سے ڈرک کا کاروبار بھی کرتی ہے چھوٹے چھوٹے ماملے اوجاگر ہوتے ہیں لوگوں کو فسایا جاتا ہے اور دھڑلے سے بڑے ماملے اس شہر میں چل رہے ہیں اور میں نے لگاتار کہا کہ وانکھڑے کے جریہ ہجاروں کروڑ روپی کی اگھائی ہوئی ہے آریان خان کے ماملے میں جو سالی کا بیان ہے کہ اٹھرہ کروڑ کی ڈیل ہوئی تھی آنٹ کروڑ روپیہ وانکھڑے کے لئے مانگا گیا تھا سیم ڈسوڈا سامنے آگیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی ڈیل تھی سیم ڈسوڈا بھی ان کے پرائیویٹ آرمی کا ہی پلیئر ہے اتنے دین سے سام ڈسوڈا کا نام چرچہ میں ہے وہ کبھی سامنے نہیں آیا اسے بھی سکھا کے سمجھا کر بھیجا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان سی بی کی لوگ اس میں نہیں تھے تو ان سی بی کے کاریالے میں کھرنگوشا بھی کیا کر رہا تھا ان سی بی کہ ڈائریکٹر کے پیچھے پورٹ پہ کھرنگوشا بھی کیسے کھڑا تھا کیسے تیرہ لوگوں کی تصویریں چنیت کرنے کے لیے سبھی کو باتی گئی تھی کس طرح سے ڈی جی ڈن سی بی کہہ رہے تھے تین تاریخ کے رات میں کہ مہدیش کے اتیاس میں پہلی بار میٹ سمندر میں ایک کاروائی ہوئی ہے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پندرہ دن سے پلاننگ چل رہی تھی پورا فرجی وڑا یہ جو ہے یہ وان کھیڑے رچ رہا تھا ہم نے پہلے دن سے گوشا بھی پہ سوال کھڑے کیے بھانو سالی پہ سوال کھڑے کیے ہم نے فلیچر پٹیل پہ سوال کھڑا کیا ہم نے تین لوگوں کو کیوں چھوڑا یہ سوال کھڑا کیا لیکن ہر بار ستھے میں وہ جیتے ستھے میں وہ جیتے کر کر بھاگنے لگے یہ فرجی وڑا کا کھیل یہ چھوٹا موٹا نہیں پندرہ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایک کیس سمیر وانکھڑے کے آنے کے بعد انسی بی نے درج کیا ہے اسی کیس میں سارا علی خان کو حاجر کریں